سواغت ہے آپ کا ایٹو زیڈ سٹوریز پر انسان ساری زندگی وہ مال وہ مال و زورت چمک کرنے میں گزار جاتا ہے اور انت میں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے انت میں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسی ہی ایک تین بھائیوں کی تین بھائیوں کا قصہ ہے کہانی ہے ان کی تین بھائیوں کی قبر کا ایک عجیب سا قصہ ہے تین قبروں کی ایک عجیب کہانی ایک اونچی پہاڑی پر ایک شخص نے تین قبریں دیکھی جو کی ایک ہی لائن میں بنی ہوئی تھی اور بالکل ہو بہو ایک جیسی تھی وہ مگر ان کی خاصیت یہ تھی کہ تینوں قبروں پر الگ الگ لائنیں لکھی ہوئی تھی اور وہ لائنیں جو تھی وہ اس پر کار لکھی ہوئی تھی کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان کچھ اس سے سمجھ سکے کچھ پا سکے اب پہلی قبر پر لکھا تھا وہ شخص اپنی زندگی میں کیا لذت کر پائے گا جو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ وہ رب اس سے ضرور حساب لے گا اس نے جو خدا کے بندوں کے ساتھ نائنصافیاں کی ہے اس کا بدلہ لے گا اور جو اس نے اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کا بھی صلاح سے یہی ملے گا اس قبر پر لکھا تھا کہ جو بھی انسان کیونکہ یہ مخلوق تو ساری پرماتمہ کی ہے رب کی ہے پرماتمہ کی ہے تو یہ جو مخلوق ہے جب اس کی ہے تو یہ بندے بھی سارے اس کے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگہ پجیا کون پلے کون مندے کہ اسی نور کے بنے ہوئے ہیں اگر تم اس نور کے بنے ہوئے انسانوں کے ساتھ نائنصافیاں کرو گے تو اس کا بدلہ بھی وہ لے گا پرماتمہ اور اگر کسی کی بھلائی کرو گے تو اس کا صلاح بھی آپ کو ملے گا ہی ملے گا اب دوسری قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص کیا حاصل کر پائے گا جو یہ جانتا ہو کہ اس کی موت ایک دن اچانک آ جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ موت برحق ہے اور وہ اس کا مزہ چکھے گا ہر شخص کو موت آنی ہے یہ بات کی سچائی ہے اگر انسان اسی چیز میں لگا رہے گا کہ موت آئے گی موت آئے گی تو وہ کچھ بھی نہ کر پائے گا کچھ بھی نہ کر پائے گا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ زندگی کو یاد رکھو زندگی ہی زندگی کو یاد رکھنا ہی اصلیت ہے کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہے وہ اٹل سچائی ہے وہ آنی ہی آنی ہے اس کو نہیں بھی یاد کرو گے تو بھی وہ آئے گی کیونکہ زندگی کو یاد رکھنا ضروری ہے زندگی کو ایسے جیو کہ بس خوب اس کا شکریہ دا کرو جس نے یہ زندگی دی تیسری قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص زندگی کے مزے کیسے لوٹے گا جس کا رکھ ایک ایسی منزل کی طرف ہے جس پر پہنچنا جوانوں کو بڑھا کر دیتا ہے اور چہرے کے نقشے مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے وہ تینوں قبریں ایک اونچی پہاڑی پر موجود تھی جب اس شخص نے تینوں قبروں کو دیکھا اور ان آثار کو پڑا ان لائنوں کو پڑا تو ان تینوں قبروں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھے تھے تو ان قبروں کا راز جاننے کے لیے وہ شخص قریب کی بستی میں پہنچا اور اس نے ایک بزرگ شخص سے ان تینوں قبروں کے بارے میں پوچھا تو بزرگ کے جواب دیا کہ یہ تین قبریں تین سگے بھائیوں کی ہیں اس شخص نے معلوم کیا کہ جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں جو آثار ان تینوں قبروں پر لکھے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تب اس بزرگ شخص نے کہا کہ یہ آثار جو آپ دیکھا کر آئے ہیں وہ ان تین بھائیوں کی گزرے ہوئے زندگی کی وسیعت ہے اس شخص کی ان تینوں قبروں کے راج جاننے کے لیے دلچسپی اور بڑھ گئی اور وہ اس بوڑے شخص کو کہنے لگا کہ آپ ان تینوں بھائیوں کی ان کی وسیعت کے بارے میں مجھے بتائیے تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ یہ تین بھائی تھے بڑا بھائی ایک بادشاہ کے یہاں ایک بڑا عودے دار تھا بڑے ریپیوٹیشن والا تھا جو شہروں اور لشکروں کے انتظام پر معمول تھا اور وہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا دوسرا بھائی تاجیر تھا اور تیسرا بھائی عبادت گزار تھا جس نے عبادت کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے دونوں بڑے بھائی اس کے قریب آئے اور بڑے بھائی نے کہا اے میرے بھائی تمہیں اگر کوئی وسیعت کرنی ہے تو مجھ کو بتاؤ میں اس کو پورا کروں گا اس عبادت کرنے والے بھائی نے کہا کہ میں کیا وسیعت کروں اللہ کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جو میں وسیعت کر سکوں نہ میرے کسی پر کر جا ہے اور نہ ہی میرا کسی پر کر جا ہے اور نہ ہی مجھ پر کسی کا کر جا ہے دوسرے تاجیر بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی میرا جو کچھ بھی مال ہے وہ سب تمہارے سامنے ہیں جس کا تم جو چاہو وہ کر لو جو دل چاہے وہ وسیعت کرو اگر تمہارے دل میں کوئی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جو مال کی وجہ سے پورا نہ ہو جو مال کی وجہ سے پورا نہ ہوا ہو اپنے بھائی کی یہ بات سن کر اس نے اپنا رکھ مور لیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں جس کی تم وعدہ خلافی نہ کرو گے تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم جو کچھ کہو گے اسے ہم پورا کریں گے تب اس عبادت گزار بھائی نے کہا جب میں مر جاؤں تو تم مجھ کو ایک اونچی جگہ پر دفن کر دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر پائے گا جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس سے ضرور سوال جواب کرے گا اور اسے بندوں کے ساتھ ہی جانے والی نائنصافیوں کا بدلہ لے گا اور اس نے جو بھلائی کی ہے اس کی وہ ججہ بھی دے گا اس کا فل بھی دے گا اور جب یہ کام کر لو تو تم روزانہ تین دن میری قبر پر آنا شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اس کا بڑا بھائی روزانہ قبر پر آتا تھا اور بہت روتا تھا چلاتا تھا پھر وہ تیسرے دن آیا اور قبر پر جا کر بہت رویا اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک قبر کے اندر سے زوردار ایک دھماکے کی آواز آئی وہ یہ آواز سن کر کھوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراں اپنے گھر آ گیا رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا اے میرے بھائی جو تمہاری قبر کے اندر آواز ہوئی تھی وہ کیا تھی اس کے بھائی نے جواب دیا کہ وہ آواز ایک ہتھوڑے کی تھی مجھ سے قبر میں کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا مگر پھر بھی تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی یہ بات سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ گمزدہ ہو گیا اس نے صبح کو اپنے بھائی کو بلائیا اور اس نے سارا قصہ اپنے دوسرے بھائی کو سنا دیا اور اس سے کہا میرے بھائی نے جو نصیحت اپنے قبر پر لکھوائی تھی اس کا مقصد مجھ کو نصیحت کرنی تھی کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سب کچھ چھوڑتا ہوں اور اب میں اپنی باقی زندگی رب کی راہ میں لگاتا ہوں اور وہ سب کچھ چھوڑ کر شہراؤں میں چلا جاتا اور بھیڑ بھکریاں چرانے والے لوگوں میں رہنے لگا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چرواہوں نے آ کر اس کے بھائی کو خبر دی خبر ملتے ہی اس کا تاجیر بھائی چرواہوں کے ساتھ چلا گیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی وسیعت کرنی ہے تو کہو اس کو میں پورا کروں گا اس کے بھائی نے کہا کہ میں کیا وسیعت کروں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ تم پورا کرنا اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی میرے بھائی کے پاس بنوا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس کو اچانک آ جائے گی اس کی ساری شہرت وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے اور میرے بھائی تم میری قبر پر آتے رہنا شاید تمہیں بھی کچھ نصیحت ملے اور میرے لئے دعا کرنا کی اللہ مجھ پر رحم پرمائے جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وسیعت کے مطابق ایسا ہی کیا وہ اس کی قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لئے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا جب وہ تیسرے دن قبر پر آیا تو قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لئے دعائیں مانگتا رہا اور جب اٹھ کر واپس جانے لگا تب ہی اس نے اچانک قبر کے اندر آواز سنی اور وہ اس آواز کو سن کر بے چین ہو گیا پھر وہ فوراں وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جلک رہا تھا اس نے کہا بھائی میں بہت مصیبت میں ہوں تو میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا تو اس نے جواب دیا جس نے دنیا میں آخیرت کے لئے جو کچھ نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا صبح کو جب وہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ساری زائدات بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور وہی رب کی اللہ کی عبادت میں لگ گیا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میرے بھائیوں کے پاس ہی بنانا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رکھ ایسی منزل کی طرف ہے جہاں تک پہنچنا جوانوں کو بوڑا کر دیتا ہے جو چہرے کے نقشک کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے بیٹا بیٹے نے اپنے والد کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے تھے بیٹا موت قریب ہے آخرت کے سفر کی تیاری کر لو اپنا سامان باندھ لو جس گھر سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جہاں تمہیں جانا ہے صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتایا اور پھر وہ مر گیا یہ کہہ کر بوڑا خاموش ہو گیا اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اچھے نیک کرم کرنے چاہیے ہمیں نیک کارے کرنے چاہیے کیونکہ پرماتما جو ہے کہتے ہیں نا کہ وہاں عملوں کے ہونے ہیں نبیڑے اتھے عملہ دے ہونے نہیں نبیڑے کسی نہیں تیری ذات پوچھنے وہاں پہ ذات نہیں پوچھے گا کوئی وہاں پہ کوئی تمہارا دھرم نہیں پوچھے گا وہاں پہ تمہاری نیکیاں جائے گی وہاں پہ تمہارے کرم جائیں گے اچھے ہوں گے تو اس حساب سے وارتال آپ مل جائے گا برے ہوں گے تو اس حساب سے مل جائے گا دیکھا کسی نے نہیں ہے سورگ بھی اور نرک کو بھی ہو سکتا ہے اسی جیون میں ہی مل جائے تو یہ اسی لئے کہانیاں بنائی گئی کہ جو انسان ہے وہ اچھے کرم کریں اچھے کاریاں کریں کسی کو خراب مت کریں کسی کی مزاک مت اڑائیں کسی کی نندیاں مت کریں کسی کی چگلی مت کریں یہ اسی لئے بولا گیا ہے کہ اسی دنیا میں بھی مل سکتا ہے اس کا ریورڈ اگر اچھے کرم کرو گے تو اچھا ملے گا برے کرم کرو گے تو برا ملے گا تو یدی آپ کو ہماری یہ کہانیاں اچھے لگتی ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کے بھیتر بزے اس پرماتما کو میرا پرنام آپ سب کا دھنیا واد